بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لازمی سب سے پہلے شیخ رشید کا انٹرویو ہوگا جس کا انتظار تھا وہ جن بوتل سے نکل آیا اس انٹرویو میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انٹرویو سے پہلے انٹرویو کے دوران اور انٹرویو کے بعد اس کا پورا پوست مارٹم اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ نواز شیف کی ملک ریاض سے خفیہ ملاقات ہوئی وعدہ ماف گواہ بنایا جا رہا ہے اور ملک ریاض کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا اصل مقصد نکل آیا وہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی آپ کو بتایا بڑی بارداد سامنے آ رہی ہے جنرل باجوہ پر بھی ہاتھ ڈال گیا منی لانڈرنگ کیس ان کے سمدھی سابر مٹھو پر شروع ہوا اور نواز شیف کی کامیابی کیا ہے تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں مراد سعید نے خبر آنے کے بعد انکشافات کیے اور سنم جعوید کو دوبارہ گرفتار کیا گیا یہ تمام خبریں میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو بڑی بے قراری تھی شاید اتنا شاروخ خان کی فلم کا انتظار نہیں تھا جتنا شیخ حرشید کے اس انٹریویو کا تھا اور اس کی وجہ بھی ہے پچھلے اٹھارہ مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہی واردات ہو رہی ہے سما ٹی وی کو بھی پہلی دفعہ لوگ دیکھ رہے تھے شیخ حرشید کے انٹریویو کے وجہ سے عمران خان کے بعد اگر میڈیا کی کوئی ڈارلنگ تو وہ شیخ حرشید تھی آپ کو پتہ ہے اس انٹریویو کے پیچھے بہت ساری چیز ہیں آپ لوگ تو سامنے انٹریویو دیکھ رہے تھے وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے اور اس میں تو شیخ حرشید نے دیکھے کچھ انکشافات کیے کہ مسئلہ تائناتی کا تھا لوگ تو مشہور تھے فیض صاحب کو بنانا چاہا رہے ہیں لیکن عمران خان کے ذہن میں وہ جنرل سر فرانس نے شاید لیکن تائناتی کا اصل مسئلہ جو یہ ہے شیخ صاحب چالیس دن چلے پہ چلے گئے چسرہ چھبیس دن عثمان ڈار گیا ایک مہینہ صداقت عباسی گیا تقریباً بتیس دن فرخ حبیب چلے پر آ شیخ صاحب بھی اسی چلے پر گئے ہوئے تھے تحجد پڑھ کے اللہ سے معافیاں بھی مانگتے رہے اور چلے سے واپس آگے انہوں نے ایک مشن شروع کیا وہ ہے مفاہمت کا معافی کا مضمت کا جہاں تک مضمت کا تعلق ہے شیخ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جمعہ کی خطبے میں بھی اسے شامل کر لیں اب پتہ نہیں وہ جگت لگا رہے تھے یا حقیقت میں کہہ رہے تھے جمعہ کی خطبے میں یہ تو اسلامی لحاظ سے علماء ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ خواہش پوری کی جا سکتی ہے نہیں اور ویسے اگر چار پانچ سال شامل ہو بھی جائے تو شاید اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں مجھے لگ رہا مضمت کر کر کہ ہم لوگ سارے تھک گئے ہیں شیخ صاحب نے ٹوٹر کا ذکر کیا خود چلاتے بھی نہیں تھے دس ملین فالورز کو آپ کو پتہ چھوڑتے ہوئے دکھ تو ہوگا اور اپنی سیاست کا ذکر کیا اور وہ بھی ایک سیٹ کی ایک جماعت کی کہ تحریک انصاف سپورٹ کرے گی یا نہیں اور یہ بھی آخر میں منیب کو کہا کہ آپ کو شکریہ آپ میرے گھر آئے تفصیل آپ جو یہ ہے کہ سما ٹی وی کے دفتر میں انٹرویو ہو چکا تھا پہلے دو انٹرویو آپ کو پتہ ہے جو عوام نے ان کی درگت بنائی کامران شاید کے گھر ہوا جس پر کامران شاید کی زرد صحافت کالی صحافت ہوگی اور اس کے بعد پھر دوسرا انٹرویو عادل شازیب کا صداقت اباسی کا سٹوڈیو میں ہو گیا وہ بھی بری طرح فلاپ ہوا ڈان نہیں مان رہا تھا پھر تیسرا تجربہ شیخ رشید کے ساتھ اس کے گھر میں اب شیخ رشید کی عادل آپ جانتے ہیں سگار کے بغیر بات نہیں گئی یہ پہلا انٹرویو بغیر سگار کے شیخ رشید انٹرویو دے رہا تھا اور دوسرا جو لوگ شیخ رشید کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں پڑتی یہ بلکہ اس اینکر کو انٹرویو نہیں دیتے جو کاغذ اپنے سامنے رکھے میں نے شیخ کے چار انٹرویو کی ہیں اسے نفرت ہے انہیں اینکر سے جو اپنے ساتھ کاغذ لے کے اسے صحافی نہیں مانتا اور سیاستدان بھی جو دیکھ کے پڑے اسے سیاستدان نہیں مانتا آٹھ مرتبہ وفاقی وزیر کالج کے سمانے سے بچپن سے سیاست کرنے والا جیل کاٹنے والا سات سال زلفکارلی بھٹو سے لے کے عمران خان تھا سب کے ساتھ سیاست کرنے والا ایک کالج ہے سیاست کا شیخ رشید کی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ اس پر لگی اپنے ہر جلسے میں ہر انٹرویو میں پاک فوز زندہ بات کے نعرے لگانے والا دو ٹکے کے ایک صحافی کے سامنے جس طرح شیخ رشید بچوں کی طرح چود جاریے بڑا دکھی مرحلہ تھا بڑا بیلنس انٹرویو تھا شیخ رشید نے پاکستان کی سیاست اور صحافت دونوں کو ننگا کر دیا یہاں پر دیکھیں اگر وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیتے تو عوام کی نظر ان کا قد مزید بڑھ جاتا تحریک انصاف کے بغیر جیتنے کی بات کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کے پاس اپنے ذاتی ووٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ نے انہیں سعادت پی دی چار مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھتے رہے دنیا میں آٹھ مرتبہ وفاقی وزیر رہے سترہ مرتبہ الیکشن جیتے بہتر سال کی اب عمر اب انہوں نے سیاست کا کون سا ورلڈ کپ جیتنا ہے اگر یہاں ریٹائر ہو جاتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن کوئی ان سے امید نہیں کہا رہا کہ ڈٹ کر کھڑے ہوں بزرگ آدمی ہیں سیاسی آدمی ہیں عوامی آدمی ہیں اس کا قصور بھی یہ ہے کہ عام آدمی ہیں عام آدمی کی سیاست میں آپ کو پتہ اس نے انٹرڈیوز کیا اور اب آپ دیکھیں یہ ایک بڑے منصوبے کے تحت پہلے عثمان ڈار جس طرح نوجوانوں کا رول موڈل فرخ بھی نوجوانوں کو نظر آتا تھا کہ ہمارے لیے سیاست میں کوئی مستقبل ہے انہیں ایک پیغام دیا گیا آپ نوجوان ہیں آپ بزرگ ہیں شیخ رشید جیسے آپ عام آدمی ہیں آپ کا سیاست میں کوئی تلق نہیں ہے اگر آپ کے پاس باہر کی نیشنلٹی نہیں ہے آپ کے کاروبار باہر نہیں ہے آپ کا تلق آل شریف آل زرداری سے نہیں ہے تو پھر یہ منیب فاروق جیسے لوگ آپ کو سارے زندگی دھو دیں گے اور یہ منیب فاروق جیسے لوگ بھی دلالی کے علاوہ کامیاب نہیں ہو سکنے کہ سفر اتنا ہی ہے ان کی صحافت اتنی ہے ایک چینل سے اس چینل پر بیٹھ جائیں اور لوگوں سے بس اسی طرح پلانٹیڈ اٹرو اس نے کہا ہوگا اسے کہیں شیخز کو مجھے کال کرتا کہ میں قسم اٹھا لوں جس طرح عرشت شریف عمران ریاض نے کی آپ کو پتہ ہے سفر یہ نہیں کر سکتے عمران خان بھی ہے کی پیدا ہوا نون لیگ پیپلز پارٹی بڑی مضبوط جمعاتیں ہیں انہیں خان کے علاوہ کوئی توڑ نہیں سکتا پاکستان میں ہرا نہیں سکتا یقین کریں کہ تین مرتبہ نواز شریف وزیراعظم بنا اور چوتھی مرتبہ واپس ہے ان کی جڑیں دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح آصف زرداری بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک شخص عمران خان جس نے ان دونوں کو جس کی کوئی خاندانی سیاست نہیں کوئی سیاسی بیگراؤنڈ نہیں اپنے بل بوتے پر گلوبل سٹار بنا ان کی سیاست کھا گیا اور دیکھیں کہ یہ پیغام عام آدمی کو دیا گیا کہ سیاست ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں شیخ نے بڑا بیلنس اٹھا میں اس کا چوب بڑا بیلنس دیکھتا عمران خان خلاف کوئی بات نہیں کی اپنا پرانا تعلق آپ کو پتا ہے گیٹ نمبر چار سے جوڑ لیا مفاہمت کا راستہ بنانے کے لئے معافیاں تلافیاں بھی شروع کی اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے لوگ تنگ معاف کیجئے کہ تنگ آگئے کمپنی کا اصل مقصد پورا ہو چکا ہے دیکھیں تحریک انصاف کو توڑنا تا توڑ دی ہے ان کے لئے سٹیج سجانا تا سجا دی ہے اب اس انٹریویو کرانے والے لوگوں کے لئے عوامی طاقت میں اندیکھے جانے ان جانے میں اضافہ کر رہے ہیں شیخ رشید کا سرخ چہرہ آنکھوں میں آنسو عمران خان کی عظمت کو مزید قائل کر رہے ہیں لوگ لوگ مزید نوٹ کر رہے ہیں کہ یار خان کیوں نہیں ٹوٹتا لوگ سوچتے ہیں وہ اکیلہ اپنے نظریے پر قائم ہے اس شخص کا یا تو ایمان دیوانگی کی حد تک جنون کی حد تک اللہ کے ساتھ مضبوط ہے اور وہ عام انسان نہیں ہیں کیونکہ عام انسان ہم روز دیکھتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں بڑے بڑے جوان بھی اور بوڑے بھی سب لیکن یقین جانی ہے اس انٹرویو کے بعد عمران خان کی بڑائی لوگوں کی نظر میں مزید بڑھ گئی لوگ سوچتے ہیں یہ واقعی ہم میں سے نہیں ہے یہ کوئی اللہ کا حاصل بند ہے کہ اس پر ظلم بھی کر لیا قاتلانہ حملے بھی کر لیا جیل میں بھی ڈال دیا اس کی بیوی اس کے نوکر اس کے کارکون اس کے بعد کوئی چیز کوئی ظلم کا طریقہ نہیں چھوڑا گیا ہر انہوں نے اپنا ظلم آزما لیا آج بھی ایک وہ اپنی جھلک دکھائی بنارے پاکستان پہ آئے یقین کرے لوگ ایران کا انقلاب بھول جائیں امام خمینی سے زیادہ لوگ پاکستان میں نکل رہے ہیں میں آپ کو لکھے دیتا ہوں اور اس صورتحال میں شیخ رشید صداقت واسی ان لوگوں کو توڑنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ خان کو بڑھا رہے ہیں جانے ان جانے میں خان پچھتر سال کی تاریخ بدلنے والا پورا سسٹم بدلنے والا پاکستان کو جنونلی تبدیل کرنے والا شخص ہے اور یہ لوگوں کی اس بات پر مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے ذہن کے واقعی ایسے ہی ہے ماملہ اب کمپنی کو دیکھیں باقی لوگوں کو بھی ماف کرنے میں جو ڈٹے ہیں جو سرنڈر ہیں جو مافی مان کے جان چھڑا سا چھڑا لیں اب اپنی جان کوئی ان سے نراز نہیں ہو سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن لگے رہے ہیں یہ بھی اپنی چال اور ایک چال اللہ کی ہے کمیاب اللہ کی چال ہوگی میرا تو یہ ایمان ہے الحمدللہ سب جانتے ہیں یہ صرف ٹائم کلنگ وقت کا معاملہ ہے جو جو وقت گزرتا جائے گا معاملہ ٹھیک ہوتا جائے گا اب اگلا معاملہ بڑا ہے میں عمران خان کی زد میں آپ کو پتہ ہے پاکستان پر مزید ظلم کرنے کے لئے نواز شریف کو لانا اور یہ بھی عمران خان کو تنگ کرنے کے لئے ذہنی طور پر کہ دیکھو ہم چاہیں تو جو چاہے کر سکتے ہیں نواز شریف کو بھی لاسکتے ہیں یہاں بڑا اہم معاملہ دیکھیں اس ساری بار دات میں ملک ریاض پر بھی ہاتھ ڈال دیا گیا اور یہ ہاتھ ملک ریاض پر نہیں آصف زرداری اور بلاول پر ڈالا گیا ہے ملک ریاض بیریہ ٹاؤن کراچی آپ کو پتہ ہے ایک سو چھاسی کلومیٹر یعنی یہ چالیس ترتالیس ہزار ایکڑ کا منصوب ہے کلکولیٹر لے کے آپ حساب کریں یہ گجنا والا شہر سے تھوڑا سا چھوٹا وہ دو سو چوراسی کلومیٹر اتنا بنتا ہے سرگودہ سے بہت بڑا ہے یہ باقی تمام شہروں سے بہت بڑا شہر ہے بیریہ ٹاؤن کھرموں کا معاملہ ہے ارموں کا نہیں آپ کو باجوا صاحب وہ علیم خان کے جو معاملات تیراوی پروجیکٹ اور یہ وہ دوسرے وہ کچھ بھی نہیں یہاں سے خان کی مخالفت کا آغاز ہوا کیونکہ یہ بھی ارموں کا معاملہ تھا لیکن یہاں کھرموں کا معاملہ ملک ریاض آصف زرداری کا وہ توتہ ہے جس میں اس کی جان ہے اب آصف زرداری نے بولنے کی کوشش کی آپ کو پتہ بلاول نے چوچنا کی نواز شریف کی مخالفت کی خاموش کرانے کے لئے ملک ریاض پر ہاتھ ملا نواز شریف اور ملک ریاض کی خفیہ ملاقات جو ہوئی ہے ایک گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے دو دن پہلے سپریم کورٹ کو سندھ حکومت نے بتایا کہ بیریہ ٹاؤن جو ہے ڈیفالٹ کر گیا قاضی فائز جیسا نے ہستے ہستے سندھ کی حکومت کے سے پوچھا بھی کہ سندھ کی حکومت نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا بیریہ ٹاؤن اس نے کہا نہیں جی 162 عرب دینا تھا 65 عرب دیا ہے اور 460 عرب کا جرمانہ بھی ہو چکا یہاں قاضی فائز نے ایک بڑا سیاسی کھیل کھیل ہے اور یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ وہ القادر ٹرسولے پڑے ہوئے یعنی پورا 65 عرب اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے فکس بھی نہیں تھا لیکن قاضی صاحب نے یہ معاملہ شروع کر دیا ملک ریاض کو نوٹس جاری کی ہے اب ملک ریاض اس کے بدلے میں ڈی ایچ اے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائیٹی جو اس کے پیچھے پڑا ہے لیکن اب اسے سمجھ آگی کہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا وہ نواز شریف کے پاس پہنچ گیا اب چونکہ عدالتیں آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو ہے وہ نواز شریف کی گھر کی لونڈیاں ہیں جیجز ان کے غلام ہیں کچھ جیجز سارے نہیں یہ معاملہ بڑے آرام سے حل ہو جائے گا اسف زرداری جو ہے وہ نواز شریف کی مخالفت نہیں کرے گا اور ملک ریاض کو اس کے پیسے مل جائیں گے یہاں ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے القادر ٹرس کی زمین ملک ریاض نے دی تھی وہاں سیرت النبی پر جو یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے اور وہ چل رہی ہے ابھی اب اس معاملے میں ایک تیر سے دو شکار کریں گے ملک ریاض کو قابو کر کے عاصف زرداری کو بھی گھٹنا اس کی گردن پر رکھیں گے اور پھر بلیک میل کر کے عمران خان کے اخلاف وعدہ معاف گواہ بھی منا لیں گے حالانکہ ایک سو نوے ملین جو پین سیٹھ راپ روپیہ ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوئے خان نے اس میں سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اب سائفر کیس بھی کچھ نہیں ہے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے سارے قانونی اخلاقی ہر لیاس سے لیکن القادر ٹرس ہم کو رہتا ہے ایک رفائی دائرہ جساں شوکت خانم کی زمین نواز شریف نے حکومت کو دی تھی یہ نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت اسی طرح بہت سے لوگوں نے پیسے دی اس میں ہندوستانی لوگوں نے دی ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے چندہ کٹھا کیا ایسے ہی جیسے سرسید احمد خان جب وہ انیورسٹی بنا رہے تھے شاید ملے یاد نہیں اس میں ایک مسجد بھی تھی وہاں پر علی گل کی توایفوں نے کچھ چندہ دیا تو لوگوں نے گلا گیا جی مسجد میں توایفوں کا چندہ تو سرسید نے کہا اچھا یہ ان پیسوں سے ہم ایسا کریں گے ٹوائلٹ بنا لیں گے لوگ کاموش ہو گئے ملک ریاض کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی مفتقی کی دی ہوئی زمین جو اس پیسی رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بتا ریسر شروع ہو جائے گی اور یہ کینگ میکر اس وقت مہرداد کر رہی ہیں سب جانتے ہیں انٹرویو کریں پریس کانفرنس کریں جو مرضی کریں ابھی مراد سعید کا بڑا بیان اس نے فوراں دیکھا اپنی خبر کے بعد ٹویٹ اس کی آگئی کہ ایدھر ادھر کے چھوٹے چھوٹے نام عودے توڑ کر خوش نہ ہوں خان کی اصل ٹیم کوئی ہو رہے براد سعید کی زندگی کو اس وقت شدید خطرات ہے اس میں کوئی شاکر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اس نے خاطر لکھا کہ میرے مقدمات جو انہوں نے اہل خانہ کو حراسہ کر رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں سنتا آپ کو بتا ہے اور نو مہی کے بعد اس نے کہا میرے اوپر جھوٹے الزام لگے ہیں لڑکا دلے رہے پاکستان کا روشن مستقبل ہے یہ اللہ اس کو رفاظت میں رہے گئے سلام جعوید اس کی گرفتاری تیسری مرتبہ اس کو زمانت مل چکی تھی لاہور آئی کورٹ سے تحریری جواب بھی پولیس نے جمع کروا دیا تھا کہ جی کوئی مقدمہ درج نہیں اس کے باوجود گرفتار اب سلام جعوید بھی آ تو پریس کانفرنس کر کے جان چھوڑا ہے میرے خیال میں پریس کانفرنس انٹریوز اب ان میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اصل حقائق پتہ ہیں یہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں جو جتنے لوگ بیٹھیں کبھی بھی زندگی میں ایسی بات نہیں کر سکتے جو انٹریوی میں کہا رہے ہیں یا پریس کانفرنس میں اچھا اب ایک اور ہے خبر نواز شریف وطن واپسی سے پہلے ایک دن پہلے ایف آئی اے انٹی منی لانڈرنگ لاہور جو سرکل اس نے سابق آرمی چیف جنرل کمر باجوا کے مشہور سندی صابر مٹھو انہیں منی لانڈرنگ کی جو کرمینل نکواری اس میں بلائے اور یہ اب صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو نواز شریف کی ایک خصہ اور انتقام تھا وہ نہیں بھولتا نہیں چھوڑتا اور یہ سب نے کہا تھا جب یہ اقتدار میں جب یہ مشکل میں ہو تو پیر پکڑتے ہیں پیر پگاڑا نے کہا تھا اور جب طاقت میں آئے تو گرمان تو اب وہ طاقت میں آنے کی کوشش کہہ رہے ہیں یہ بھی شاید اسی معاہدے کا حصہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو دکھ پہنچایا جائے مریم نواز تو خاص طور پر ان کا تو بارے میں لوگ جو کہتے ہیں قلیجہ کو آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ سابر مٹھو والا معاملہ وہی ہے منی لانڈرنگ کا کیس ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں آپ کو پتہ ہے پیسہ باہر جو جا رہے ہیں تو اس وقت ڈالر پر بہت زیادہ پکڑتا کڑ ہو رہی ہے اس میں اگر انہوں نے کھل کے انکوائری کی تو پھر جائے رہا سارا کچھ باہر آ جائے گا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دائمی وارنٹ قاضی فائزی سا نہیں جاری کیے تھے مزے گی بات لیکن اس کے بعد عمل نہیں کروا سکے اسی طرح آپ کو جج یاد ہوں گے سیٹھ صاحب نام انگزمی ریزین سے نکل گیا وہ بھی بعد میں فوت ہو گیا انہوں نے بھی سزا دیتی آرٹیکل سیکس پہ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ شاید ان کو کچھ نہ ہو لیکن یہ معاملہ جو ہے بارال ان کو تنگ کرنے کے لیے بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں نواز شریف کتنی طاقت رکھتا ہے ایک دن پہلے یہ معاملہ شروع کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے قاضی فائز صاحب جس طرح باقی کیسز لے رہے ہیں ان کیسز میں کیا کریں گے آنے والے دن بڑے انٹرسٹڈ ہیں لیکن بار بار وہی بات میں ہر بھی لوگ میں کہتا ہوں دعا کیا کریں اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے پاکستانیوں پہ اہل اسلام پہ اور پوری کائنات پہ مسلم غیر مسلم سب پہ کیونکہ وہ رب ہے آپ کو بتایا رب العالمین ہے رب المسلمین تو ہے نہیں سب پہ اپنا کرم کریں اگلی ویڈے تک کے لیے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ